بہت ہی ریزنیبل پرائیز کا دیسی گوونس تو آج سیل کے لیے ایویلیبل کروایا جا رہا ہے تو سبھی بھائیوں کو رام رام میں آپ کا بھائی سباس بشنوی آپ سبھی بھائیوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر سواگت کرتا ہوں تو آج جو بھی بھائی اس چینل پر اس ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے اپنے اس چینل کو سسکرائب جرور سے کر لیں اور پاس میں دیئے گینٹی کے نشان کو جرور سے دبا لیں جس سے کی ہر نئی آنے وڑی ویڈیو آپ تک جلد سے جلد اور سب سے پہلے پہنچیں اور آپ انجوئے کر سکیں تو آج کی ویڈیو لے کے آئیں ستگرو ڈیری فرم ویلیز کیسری سنگپو ڈشٹک سری گنگا نگر سے بہت شاندار دیشی گوونس اور کافی ریزنیبل پرائیز کا آج کا یہ گوونس ہونے والا ہے تو سب ہی بھائی ویڈیو کو ان تک دیکھا کریں اور ہر بھائی ہر گائی کی ڈیٹیل کو پورا جانے اور سمجھے تو سب سے پہلے میں آپ کو ایک نمبر کی گائی کھول کے دکھا رہا ہوں بہت ہی سندر دیشی گوونس اس کی ڈیٹیل ہے سیکنڈ لیکٹیشن یعنی کی دوسرے بیانت کے اندر یہ ہے اور اس کے پیچھے ہے میل کاف یعنی کی بچڑا بہت ہی سندر دیشی گوونس ہے تو کوئی بھی بھائیز کو پرچیج کر سکتے ہیں اگر کسی بھائی نے الگ الگ دیشی گوونس یہ خرید نہ ہو تو الگ الگ بھی آپ خرید سکتے ہیں تو اس کا پرائیز بہت ہی ریزنیبل ہے اونلیون تیس آزار پی ہے تھرٹیت ہوجنڈ میں سیل کے لیے ایویلبل ہے اس میں جو ملک کیپیسٹی ہے وہ گیارہ لٹر کی ہے یعنی کی بہت ہی سندر گوونس بینا سنگھ کی سیکنڈ لیکٹیشن کی بچڑی ہے تو نمبر دو پہ آپ دیکھ پائیں گے بہت ہی سندر ایکسٹرا اوڑنری کا دیشی گوونس دوسرے بیانت میں ہے اور اس کے پیچھے بھی ہے میل کاف یعنی کی بچڑا کافی سندر اڈر کوالٹی بہت ہی اچھی تو کوئی بھی بھائیز کو پرچیج کر سکتے ہیں کئی پر بھی ٹرانسپورٹ کروا سکتے ہیں تو بچے کو چھوڑ کر گائے کو کہیں بھی جانے کے لیے دل نہیں کر رہا تو بہت ہی سندر دیشی گوونس ہے اور اڈر کوالٹی اب دیکھ پائیں گے کافی شاندر اس گائے میں بھی دس لٹر دو تیار ہے پیچھے ہے میل کاف یعنی کی بچڑا اور اس گائے کا جو پرائز ہے وہ کافی ریجنبل ہے only on 27 تھا یعنی 27000 رویر میں سیل کے لیے اویلبل ہے کوئی بھائیز کو پرچیج کر سکتے اور کہیں پر بھی ٹرانسپورٹ آپ کروا سکتے ہیں تو بہت ہی سندر دیشی گوونس اس ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں دو اے ٹو ملک کے دیشی گوونس اس کے آگے جو گائے آپ کو دکھائی جائے گی وہ کافی ایکسٹرا اوڈنری کی ہونے والی ہے بہت ہی شاندار تو یہ آپ گائے دیکھ سکتے ہیں راتھی نسل کی گائے دوسرے بیانت کے اندر اور بہت ہی بڑی آڈر کوالٹی آپ دیکھ پائیں گے کافی شاندار تو اس گائے کو بھی سیل کے لیے اویلبل کروایا جا رہا ہے کوئی بائیس کو پرچیج کر سکتے ہیں تو اس کے جو ڈیٹیل ہے یہ دوسرے بیانت کا دیشی گوونس ہے اور اس کے پیچھے بھی ہے میل کاف یعنی کی بچڑا کوئی بائیس کو پرچیج کر سکتے ہیں کہیں پر بھی آپ ٹرانسپورٹ کروا سکتے ہیں اس کا بھی جو پرائیز رکھا گیا کافی ریزنیبل پرائیز ہے سبھی گوونس سیل کے لیے اویلبل کروا رہے ہیں ستگرو ڈیری فارم ویلیز کیسری سنگپور ڈشٹک سری گنگا نگر کوئی بائیس کو پرچیج کر سکتے ہیں کہیں پر بھی آپ ٹرانسپورٹ کروا سکتے ہیں ہر جگہ کے لیے آپ کو ٹرانسپورٹ کی فیسلیٹی اویلبل کروایا جاتی ہے اور بہت ہی سندر دیسی گوونس اور بہت ہی شان سباو کا آج کی ویڈیو میں کافی ریزنیبل پرائیز کا کیونکہ بہت سے بھائیوں کے کومنٹ رہتے ہیں بھی انہیں کافی ریزنیبل پرائیز میں دیسی گوونس سیل کے لیے اویلبل کروایا جا رہے ہیں تو بہت ہی سندر آج ہم دیسی گوونس آپ کے لیے اویلبل کروا رہے ہیں تو ان گوونس کو آپ کوئی بھائی ایک ساتھ بھی پرچیج کر سکتے ہیں اور الگ الگ بھی سبھی بھائیوں کا دنیواد جائے گو متے جائے کسان جائے بات